موسیقی کسایا اٹھ گیا تھا اور آپ کی شخصیت پر جو اثرات ہیں وہ ننیال کے ہیں اور ننیال کا جو کلچر تھا وہ پیورلی ہندوستانی کلچر تھا تو وہ تمام اثرات آپ نے قبول کیے اور پھر ان اثرات کا عقص آپ کی شائری میں نظر آتا ہے تو ہم وہ کلام شامل کریں گے کہ جس میں وہ ہندوستان کی تمدن اور شیری جو ثقافت ہے وہ نظر آتی ہے آپ کی کلام میں بسم اللہ پہلے تھوڑا سا عرض کروں گا میں جی جی کہ مفتی صاحب نے اور آپ نے کیا خوبصورت حضرت امیر کی اوصاف بیان کیے کہ سرکار شائر بھی تھے سرکار موسقی دان بھی تھے سرکار بہترین تاریخ دان بھی تھے سرکار بہترین سپاہی بھی تھے سرکار بہترین سفیر بھی تھے سفیر بھی کئی جگہ تائنات رہے اور سرکار بہترین تاجر بھی تھے اپنے دور کے مشہور ترین اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے جب ہی تو بوہ دوست میائیت کے اوپر تو سرکار کی پوری زندگی فارسی کی اس مثال کا اگر ہم کہیں تو پورا مثال اترتی ہے کہ دست باکار دست باکار دل بایا یعنی سارے زمانے کے کام کیے مگر دل یار کی طرف بھی تو وہی پیش کر رہا ہے بسم اللہ ایسا سندر ایسا چپیلا دو جا کوئی نہیں ایسا سندر ایسا چپیلا دو جا کوئی نہیں ایسا سندر ایسا چپیلا دو جا کوئی نہیں جا کوئی نہیں ایسا گنج شکر کا پیارا خواجہ نجاب او دی نا میں کچھ ہوں نا میں کچھ ہوں نا میری نینوائی نا میں کچھ ہوں نا میری نینوائی یہ لائی رنگ اس در کی گدائی جنائی رنگ اس در کی گدائی مہاودین کو کہتی ہے دنیا مہاودین کو کہتی ہے دنیا مہاودین کو مہاودین کو کہتی ہے دنیا سگے در کا ہے مہبوبِ مہاودین کو مہاودین کو کہتی ہے دنیا مہاودین کو 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 پینے دیام و دینے نارے گئی آس سونا تم بین جگہ سوریہ سونا تم بین جگہ سوریہ سونا تم بین جگہ سوریہ پینے نجام و دینے آنے لگئی آس میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا جب حضرت نظام الدین اولیہ کے وسال کے بعد حضرت امیر خسرو آپ کے دربار میں حاضر ہوئے تو جو چند کلام آپ نے آپ کی فرقت میں آپ کی یاد میں لکھے تھے یہ کلام انہی میں سے ایک ہے جو خسرو تمہارا داس کہائے تم ہی کہو اب کس در جائے سونا تم بین جگہ سوریہ پین نجام و دین لاجر سبحان اللہ کیفیت دیکھیں آپ پفتی صاحب کہ ایک مرید کی وہ کیفیت جو اپنے مرشد کے فراق میں گزر رہی ہے بعد از وسال جو کیفیت ہے اور یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسال کے چھے ماہ بعد آپ بھی وسال فرما گئے یہ ایک تعلق ہے مرشد کے ساتھ جو دس سال آپ مستقل رہے اس سے مرید تو بہت پہلے ہو گئے تھے لیکن یہ دس سال آپ کو خدمت کا اور صحبت کا موقع ملا مرشد کریم سے تو آپ کے وسال کے بعد فراق کا زیادہ عرصہ برداشت نہیں کر سکے پھر کلام آتا ہے تو اس طرح کا آتا ہے اس چھے مہینے کے اندر کیا فرمائیے گا ان کیفیات کو کہ جو حضرت امیر خسر رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اپنے مرشد کے فراق میں جو کیفیت نظر آ رہی ہے جی دیکھئے یہ جو محبت ہے نا یہ سرچشمہ ہے کیفیات کا کسی بھی انسان کے اندر کیفیات پیدا نہیں ہو سکتی اگر اسے کسی سے محبت نہیں ہوئی اور محبت جب محبوب حقیقی کے ساتھ ہو اور محبوب حقیقی کے آئینہ دار اپنے شیخ کے ساتھ ہو تو وہ جو درد اور سوز ہے وہ بھی پھر حقیقت کا روپ دار لیتا ہے جیسا آپ نے ذکر فرمایا تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی آپ کو اپنے شیخ سے جس قدر محبت تھی بلکہ اس کے لیے محبت بھی لفظ چھوٹا محسوس ہو رہا ہے یعنی ایک والہانہ عشق تھا اور یہ جو والہانہ عشق تھا یہ بھی یک طرفہ نہیں تھا یہ بھی کائنات کی ایک انوکھی مثال ہے کہ آپ کے شیخ کو جس قدر آپ سے پھر محبت تھی اس کی مثالیں بھی بہت کم ملتی ہیں کہ مرید اپنے شیخ کے لیے یوں تڑپتا ہو اور شیخ بھی اپنے مرید کے لیے یوں تڑپتا ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بارے میں منقول ہے حضرت خاجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ویسال کے بعد ان کو میری قبر تک نہ آنے دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اپنے دوستوں کو تو بہت شانے عطا فرما رکھی ہیں بہت شانے اور اختیار عطا فرما رکھے ہیں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وجود کو ان کی خاطر باہر آنا پڑے بے شک شریع اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ایک الگ بات ہے مگر آپ نے لفظ استعمال فرمایا کیفیت تو یہ آپ دیکھئے شیخ کی کیفیت کیا ہے تو جیسے مرید کی کیفیت ہے شیخ کی کیفیت ہے اور وہ جو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر وہ درد و سوز پیدا ہوا وہ اس محبت کی وجہ سے ہوا پھر وہی درد و سوز ہے جو آپ کے کلام کے اندر نظر آتا ہے اس لیے کلام پڑھنے والا بھی تڑپ جاتا ہے سننے والا بھی تڑپ جاتا ہے اور یہی تڑپنا ہی تو اسے پسند ہے جب کوئی اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے تڑپتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر نواز شاہت کی ہے اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ذات کے اندر محض ایک شخصیت نہیں بلکہ اپنی ذات کے اندر پوری تاریخ ہیں بلکہ میں کہوں کہ وہ انسائیکلوپیڈیا ہیں پورا اہد ہیں اپنی تاریخ پورا انسائیکلوپیڈیا ہیں علم کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے شائری کے اعتبار سے اور ہر ہر جہت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا اور جو جامعیت اور ہماغیریت آپ کو عطا کی اور اس کے اندر جو جوہر اگر آپ پوچھیں کہ ان کی شخصیت کے تمام پہلوں کے اندر مرکزی نکتہ کیا ہے وہ درد اور سوز ہے اور اسی درد اور سوز کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر کیونکہ آپ ترکیوں نسل تھے لیکن آپ کے ننیال کیونکہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے چنا اور آپ نے عرب اور ہند یا ترک عرب اور ہند ان تمام کے ذوق کو ملا کر تصوف و روحانیت کا ایک ایسا آئینہ پیش کیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں اسلام کی عالمگیریت اور آفاقیت کا ایک عقس ہے اس کا ایک آئینہ ہے اور یہ جو ہندی رنگ ہے تصوف کے اندر کوالی کی صورت میں اور یہاں جو کلچر تھا تہذیب تھی ثقافت تھی اس کو جس طریقے سے انہوں نے سمویا ہے دین اور روحانیت کے اندر اور تصوف کے اندر یہ اسلام کے حسن کو اجاگر کیا ہے کیونکہ یہ در حقیقت اسلام کی شان ہے کہ اسلام محض عربوں کے لیے نہیں آیا محض ہندوستانیوں کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تو پوری تاریخ کے انسانوں کے لیے آیا ہے اور تمام خطوں اور تمام جغرافیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے لہٰذا ضروری تھا کہ یہ جو ہندوستانی رنگ ہے وہ اپنا ایک خاص ماضی رکھتا ہے جذب کے حوالے سے محبت کے حوالے سے عشق کے حوالے سے تو وہ ہندوستانی رنگ نظر آنا چاہیے تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا اور آپ نے کس طریقے سے اسلام کی تصویر بہت اچھی بات ارشاد فرمائیے اور ہم اگر حضرت امیر خسرو کو اہد کہیں تو کافی نہیں ہے بلکہ اہد ساز شخصیت کے طور پر آپ سامنے آتے ہیں آپ نے ایک پورا اہد تخلیق کیا ہے اور اس اہد کے اثرات جو ہیں آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں سات سو سال گزرنے کے باوجود حضرت امیر خسرو کی یہ جو فراق کی کیفیت ہے مرشد کریم کے حوالے سے یہ جو سوز و گداز ہے اور پھر بطور خاص زبان ہندی میں جو اس میں ایک اس کا جو ہے ہم سمجھتے ہیں کیفیت دوبالا ہو جاتی ہے آپ نے کس انداز میں سنا اور کیا حالے سے بلکل یہ حضرت امیر خسرو کی جو محبت تھی جس پہ کلام بھی پڑا گیا اپنے پیرو مرشد سے علامہ صاحب نے بھی اس پر گفتگو فرمائی اور پھر حضرت نے بھی آخر میں وسال کے بعد کے کچھ اشار ذکر کیے مجھے بھی وہ کلام امیر خسرو کا یاد آتا ہے زہال امس کی مکن تغافی انشاءاللہ شامل کریں گے آج ہم انشاءاللہ جس میں انہوں نے خاص طور پر جو آپ نے بات کہی سخی پیا کو جو نہ دیکھو تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں یہ ان کی کیفیت تھی کہ اپنے مرشد کو جب نہ دیکھتے تھے تو وہ مطلب کہتے تھے اب کیسے میں گزاروں اور میں آپ کو ایک بات ذکر کروں کہ جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے تھے کہ میرے لئے لمبی عمر کی دعا کیا کرو کیونکہ میں جیوں گا تو تم جیوں گے آپ سمجھ رہے ہیں بات پر کہ میرے بات تم نہیں رہ پاؤ گے تاریخ نے ثابت کیا اس بات کو جی بالکل اور اس بات کا اشارہ خود حضرت امیر خسرو نے جب ان کو اطلاع ملی تھی حضرت نظام پاک پیرو منشد کے انتقال کی تو جب ان کی مزار پہ گئے تھے اللہ اللہ تو جو الفاظ کہے تھے گوری سوئے سیج پر مک پہ ڈارے کیس چل خسرو گھر اپنے سین بھائی چودیس فرانج بھائی چودیس مطلب انہوں نے اپنے اس الفاظ کی اندر سب جانتے ہیں کہ اشارہ کہ دیا کہ اب شام ہو گئی ہے اب واپسی جو ہے وہ ہونے والی ہے تو چنانچہ چھے ماہ کے اندر یہ محبت تھی یہ محبت تھی واقعی اور مجھے ان کی محبت میں پتہ ہے حیران کی کیا ہے بے شک اللہ والوں سے محبت ہونی چاہیے اور لوگ کرتے ہیں اور یہ بہت ایک اچھی بات ہے اس کی طرف اسفیہ نے توجہ بھی دلائیے کمال یہ ہے کہ امیر خسرو جیسا انسان جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس رہا اللہ ہر بادشاہ کی اس نے صحبت نہیں کی وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ناصر الدین کا دور تھا لیکن اس کی صحبت نہیں ملی انتقال کر گیا تھا جب حضرت امیر خسرو بیس سال کے تھے تو اس کا غلام جو ہے وہ غیاس الدین وہ پھر اس کے بعد اس کے جو امیر تھے اس کے شہزادے جو تھے بیٹے تھے بغرا خان تھا بیٹا چھوٹا اس کے پاس رہے پھر شہزادہ محمد خان کے پاس رہے پھر کچلو خان کے پاس رہے اللہ الدین کے پاس رہے کےکوبات کے پاس رہے بڑے بادشاہوں کی صحبت لیکن کچھ عرصے میں اکتا جاتے تھے اور کہاں جاتے تھے دلی پٹیالی جو بالکل دلی کے قریب ہے یعنی ان کے والد گرامی نے جو بچپن میں ازان دی تھی نا آٹھ سال کی عمر میں نظام پاک کے پاس لا کے جو بٹھا دیا تھا اور جو جوڑ دیا تھا اب وہ کہیں رہ نہیں پاتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس کچھ دن میں اکتا جاتے حالانکہ بادشاہ چاہتے تھے ان کی خواہش تھی بڑے بڑے وزراء چاہتے تھے امیر چاہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آئے لیکن آپ اکتا جاتے تھے کچھ عرصے میں اور پھر اپنے گاؤں جاتے تھے بلکہ آپ نے اپنی مسنوی میں بھی اشار میں بھی اس بات کا کئی مرتبہ اظہار کیا ہے تو آپ انتنے بادشاہوں کے پاس شہزادوں کے پاس امیروں کے پاس رہنے کے باوجود اگر ترجیح دیتے ہیں تڑپتے ہیں تو کس کے لئے تڑپتے ہیں مرشد کے لئے مرشد کے لئے تڑپتے ہیں یہ مطلب حیرت کی بات ہے کہ امیر خسرو کی جو محبت تھی اسی محبت میں کہا من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکس نگویت ایسے ہی تو نہیں کہتا خواجہ نظام پاک نے کہ اگر شریعت میں حلال ہوتا تو میں تمہیں جو ہے وہ اپنی قبر میں دفنانے کا چنانچہ ان کی وسیعت کے مطابق پہلو میں مدفون ہیں تو یہ واقعہ ہی پیر و مرشد سے جو محبت ہوتی ہے جب پیر نظام پاک جیسے ہوں پیر جو ہے وہ دنیا جمانہ کرتے ہوں پیر دنیا لٹاتے ہوں لوگوں کی مدد کرتے ہوں غریبوں کو نوازتے ہوں غریب نواز ہوں جب پیر تو پھر پیروں پہ مرنا بھی جو ہے وہ خدا کی محبت کا سمیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جگہ بھی دیکھیں ایک تو بہت کم عرصہ آپ اس دنیا میں رہے چھے ماں آپ بقید حیات رہے اور اس کے بعد جب وصال فرمایا تو محبوب الہی کے قدموں میں جگہ ملی آپ کو اور آج بھی وہاں آرام فرما ہے آج بھی جانے والے پہلے حضرت امیر خسرو کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں پھر محبوب الہی رحمت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے عرص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ جن کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے کیفیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کلام کے محاسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کلاموں میں جو تفردات ہیں آپ کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے فن اور شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کی روحانی اس کیفیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کیفیت کو انہوں نے نظم کر دیا ویسے تو بہت سے لوگوں کو کیفیات حاصل ہوتی ہیں اپنے مرشد کریم سے لیکن چونکہ انہیں اس بات کا درک نہیں ہوتا کہ کس طرح نظم و نصر میں اسے محفوظ کیا جائے لیکن حضرت امیر خسر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیات محفوظ ہیں اور اہد آج جو ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ بہت بڑے ایک لکھاری بھی تھے مصنب بھی تھے شاعر بھی تھے اور ایک صاحب دل شخصیت ہونے کے سبب آپ نے اپنی کیفیات کو جب نظم کیا اور نصر میں اپنے وہ کلام چھوڑے پانچ آپ کے مجموعہ ہے کلام ہے غزل کے جو موجود ہیں اس کے علاوہ بیشتر آپ کی مسنوی کے حوالے سے بات ہوئی اور بیشتر ایسی چیزیں ہیں جس کے حوالے سے آج بھی ان کیفیات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جو حضرت امیر خسر رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تھی اچھا آپ کی شاعری پر جو ہندی زبان کے اثرات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کلام سنا بہت امدہ کلام پیش کیا ہمارے قوال حضرت نجم الدین صحف الدین قوال اور ان کے برادران نے ایک اور کلام ہم چاہیں گے ہندی زبان میں ہی اگر شامل کریں تو ہمارے سننے والے یقینین اس بات سے محضوظ ہوں گے کہ فارسی کلام تو بہت سنا ہے اور سنتے ہیں ہندی کلام بھی آپ کا شامل کرتے ہیں اب آپ کے سامنے ہم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کی تصدیق آپ کو ملے گی حضرت امیر خسرو پہ آج تک سب سے بڑی تحقیق اور حضرت کا سب سے بڑا مجموعہ اگر کسی نے جمع کیا تو جمن کے ایک بہت بڑے سکولر ہے ان کا نام ہے شفرنگر شفرنگر نے سب سے بڑا مجموعہ ان کا ترتیب دیا ہے تو اسی میں سے ایک کلام آپ کو پیش کر ابھی جیسا کہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناب خسرو رہتے کہیں بھی تھے لیکن دل پیر کی طرف رہتا تھا تو جناب خسرو فرماتے ہیں پریتم دیس سوہاونو پریتم کئی جگہ پہ پریتم لکھا ہے کئی جگہ پہ لکھا ہے دلی دیس سوہاونو سو جہاں بسے دلدار دلی دیس سوہاونو سو جہاں بسے دلدار دلی دیس سوہاونو دلی دیس سوہاونو سو جہاں بسے دلدار خسرو واہو دیس پہ تن من دی جہاں بسے دلدار تن شدن تومن شدی تن شدن توجا شدی اے چہرہ زیبہ تو رشک بُتانِ آزری سرگار فرماتے ہیں اے چہرہ زیبہ تو رشک بُتانِ آزری ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری آفا کہا گر دی دام میرے پتا ورزی دام بسیار خوبا دی دام لیکن تو چیزیں دیگری من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تاکز نگو یدبا دی من دیگرم تو دیگری خسران خسران سوحان کی خسران سوحان کی سوڈاگی پی کے سم خسران سوڈاگی پی چند خسران سوہان کی سوڈاگی پی کی سم تن مورا من پی ہوتا سو دونوں کے تیران خسرائے میں صحابی کی سو دونوں کے تیران تن مورا من پی ہوتا 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 مورا من پی ہوتا تن مورا من پی ہوتا جناب خسر فرماتے ہیں سبغت اللہ فمن آسانا سبغا کہ کر سبغت اللہ فمن آسانا سبغا کہ کر اپنا ہی یار میرے یار نے چاکھا رکھا مورا من پی ہوتا مورا من پی ہوتا مورا من پی ہوتا مورا من پی ہوتا تن 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 مورا من پی ہوتا آؤ سکیم چونسر کھیلے پیر نجام کے سنگل آؤ سکیم چونسر کھیلے پی اپنے کے سنگل جیت ہوئی تو بیانے دے جیت ہوئی تو بیانے دے باہری کو پی کے سنگل پیرانے صحابی کی سو جاگی پی پی سنگل آؤ سکیم چونسر کھیلے سب مل بیٹے پیر نجام کے سنگل آؤ سکیم چونسر کھیلے سب مل بیٹے پیر نجام کے سنگل آؤ سکیم چونسر کھیلے جو نے ملا کے ایک پل میں جو نے ملا کے ایک پل میں جو نے ملا کے رنگ پیم کے رنگ خسرانے دے خسرانے دے سوہابی کی سو جاگی پی سنگل آؤ خسرانے دے پیان سنگل آگے جاگے مورے پا خسرانے دے پیان سنگل آگے جاگے مورے پا آؤ خسرانے دے پیان سنگل آگے جاگے مورے پا آؤ چانونہ میں تو ہے پیتم چانونہ میں تو ہے پیتم چانونہ میں تو ہے پیتم پیان سنگل آگے خسرانے دے خسرانے دے سوہابی کی سو جاگی پی گے سنگل خسرانے دے سوہابی کی سو جاگی پی گے سنگل آؤ 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 دے تانا در تانا دیا لائے آؤ 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 موسیقی 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 تھا بلکل 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 میں نے پہلے بھی گفتگو پہلے بھی اس بات کے حوالے سے کہ قول ترانہ اور دیگر جتنے اصناف کے حوالے سے یہ سمجھے لیجئے قوالی کا نساب مرتب کرنے والے شخصیت ہیں وہ حضرت امیر خسرو ہیں جب تک رہتی دنیا تک محفل سما رہے گی تب تک آپ کو خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا اور جو موجد ہوتا ہے جو نساب مرتب کرتا ہے اسے دنیا کبھی فراموچ نہیں کرتی مہم جی مف صاحب کیا فرمائے گا کلام جو ابھی انہوں نے پڑا ہے اس میں ایک خاص بات جو میں توجہ کر رہا تھا ریسے تو پیرو مرشد کے حوالے سے تھا لیکن یہ ایک الگ رنگ ہے بلکل جو انہوں نے بات ذکر کر دی کہ ہاؤ پیر کے ساتھ چوسر کھیلیں ظاہر سی بات ہے کہ چوسر وہ تو ایک جوے کی شکل ہے اور حرام ہے اس پہ فتوہ بھی ہے لیکن ظاہر سے بات ہے جو اس کلام کو سمجھتے ہیں تو وہ پھر اس کی کیفیار سے محضوظ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مجاز سے حقیقت کی طرف جانا جیسا کہ عام طور پر ان کی شائری میں آپ کو نظر آتا ہے امیر خسرو کی اور یہ کب جب دل کی بات ہو لیکن جب علم کی بات اور دانش کی بات ہو تو وہ حقیقت سے مجاز ایک ہے مجاز سے حقیقت اور ایک ہے حقیقت سے مجاز جو ہر اہل علم اور دانش جاتا ہی ہے اور پھر امیر خسرو جیسا اہل علم جو حرفن مولا ہو جنہوں نے بیس سال میں اپنے دور کے تمام علوم پر عبور حاصل کر لیا ہو اور اس طریقے سے کہ مطلب بغیر کسی توجہ کے بلکم کیونکہ عام طور پر جو نساب ہوتا ہے وہ ایک متوسط قسم کا ہوتا ہے کہ ہر عام اور خاص اس پر جو ہے وہ قابو پا سکے لیکن ظاہر سے بات ہے خاص کے لئے تو وہ ایک عام سی چیز تھی بلکم تو امیر خسرو کے لئے وہ نساب اس وقت کی مروجہ تعلیم کوئی اتنی اہمیت کی عامل نہیں تھی انہوں نے بہ آسانی بغیر مشکت کے تو ان جیسا صاحبِ علم بھی ظاہر سے بات ہے وہ حقیقت سے مجاز کا قصد کرے گا شیر کہہ کر بہدر مراد لینا چوسر کہہ کر چوسر کہہ کر جو ہے وہ کھیل مراد لینا یہ جو ہے وہ حضرت امیر خسرو محمد اللہ علیہ نے اس شیر میں مراد لیا اور کیا کمال کا خیل ہے کہتے ہیں کہ اس میں ہار نہیں ہے جیت ملی تو پیا ملا اور ہار گئے تو پیا کے سنگ جیت ہی جیت ہے اس پہ صوفیہ نے بات کی مشایق نے بات کی کہ اس میں ہار اصل میں جیت ہے ہار اصل میں جیت ہے کہ پیا کے سنگ کیونکہ جب آپ اہلاللہ کے سنگ جاؤ گے سراتِ مستقیم پہ چلو گے تو جنت تک پہنچو گے تو یہ گویا کہ انہوں نے ایک شائرانہ انداز میں اولیاء اکرام کے طریقوں پہ چلنا اور سورہ فاتحہ کا درس دے دیا انہوں نے یہ کمال تھا وہ فرمایا نا مفتی صاحب نے کونو معا صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا آپ فرمایے گا یہ فلاح کی جانب لے کے جانے والے لوگ ہیں سراتِ مستقیم کی طرف لے کے جانب فوض و فلاح کی جانب لے کے جانے والے لوگ ہیں کیا آپ فرمایے گی جو کیفیر اس کلام کی جو یقینا جو اہلاللہ ہیں تو اہلاللہ کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ والے ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں اللہ 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 اور اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں کیا بات اور بہت سارے لوگ جو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے لئے اگر میں یہ ارز کروں جی جی کہ دیکھئے آپ علم العقائد پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کیا بات وہاں پر آپ حقیقت اور مجاز کی بحث کرتے ہیں بلکر حتیٰ کہ آپ اگر اصول الفقہ پڑھا رہے ہیں قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اس سے متعلق پڑھا رہے ہیں تب بھی آپ کو حقیقت اور مجاز کی بحث پڑھنی پڑھتی ہے پڑھانی پڑھتی ہے اصول الشاشی سے لے کر دیگر تمام اصول کی کتب میں یہ حقیقت اور مجاز کی بحث پڑھنی ہوتی ہے اور کئی مسئلے حقیقت سے مجاز حقیقت سے اخذ ہوتے ہیں ایسے ہی ڈرائی یعنی کئی مقامات وہ آتے ہیں کہ آپ حقیقی معنی مراد ہی نہیں لے سکتے آپ کو مجازی ہی لینا پڑتا ہے اور کئی مقامات وہ آتے ہیں کہ آپ وہاں مجاز مراد نہیں لے سکتے حقیقت ہی مراد لے لینا اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور حقیقت اور مجاز کی ساری بحثیں سارے تصورات جانتے ہیں تو پھر جب ہم عشق اور محبت کے میدان میں پڑھتے ہیں یہاں پر ہم حقیقت اور مجاز کو پھر فتووں کی نظر کر دیں تو یہ علمی دیانت داری نہیں ہے یہ تو ایک اسے اعتبار سے علم العقائد کے اعتبار سے اگر علم البلاغت کو لے لیں تو علم البلاغت پڑھنے پڑھانے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہاں بھی حقیقت اور مجاز کی بہن سے آئے گی اور انہوں نے لفظ قوالی کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس کی تھوڑی وضاعت کی اور ہم جب اساتذہ پڑھاتے ہیں یا طالبہ پڑھتے ہیں ہم نے بھی پڑھا تو جب ہم مبالغے کا سیغہ پڑھانے لگتے ہیں طالب علم کو کہ مبالغہ کسے کہتے ہیں تو ہم قول سے پڑھتے ہیں قوال تو ہم کہتے ہیں یہ مبالغے کا سیغہ ہے یہ بار بار ریپیٹ کرنا بار بار پڑھنا تو بار بار پڑھنے کو یعنی وہاں پر یہ تمام الفاظ اور استعلاحات استعمال ہوتی ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کی کلام کی کہ جو کلام پڑھا گیا اور ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے اس کلام کے اندر آنے والی استعلاحات جو بظاہر کسی عام سطح علم رکھنے والے کو شاید کسی مغالطے کا شکار کر سکتی ہیں تو اس استعارے کی طرف انہوں نے اشارہ فرما دیا کہ وہاں چوسر سے مراد کیا ہے اور ٹیگر استعلاحات سے وہاں مراد کیا ہے تو میں ارز کروں گا کہ اگر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کو ایک لفظ کے ساتھ اگر میں جوڑ کے ارز کروں جیسے تصوف کی استعلاحات میں ہم پڑھتے ہیں ایک لفظ فنا فی شیخ پھر ایک لفظ پڑھنے کو ملتا ہے فنا فی رسول پھر فنا فی اللہ میں اس تیکنیکی بحث میں نہیں جاتا کہ یہ مختلف مراتب ہیں یا مختلف دراجات ہیں یا مختلف نسبتیں ہیں یا یہ مختلف رنگ ہیں مگر یہ کہ فنا فی شیخ کی استعلاح کے اندر جتنے تصورات آپ کو ملیں گے تحریر کے اندر اگر اسے آپ تصویر میں دیکھنا چاہیں تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ مکتی صاحب کمال کر دیا اور یہ کہ فنا فی شیخ کی جو عملی تصویر ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ اسی سے اگر میں اگلی بات کی طرف لے کے جانا چاہوں اپنے آپ کو اور اپنے تمام سامعین کو جی فرمائیے وہ یہ کہ دیکھئے ہر شے میں سے اللہ کی معرفت کو تلاش کرنا یہ محض صوفیاء کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ تو قرآن کا فلسفہ ہے یہ تو قرآن مجید نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات میں سے اور خود تمہارے اندر میں سے ایسی ایسی نشانیاں آشکار فرما دوں گا کہ تم خود اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ وہ حق ہے تو جب قرآن ہمیں اس طرف لے کے آ رہا ہے تو لہٰذا شعراء کی شائری کو دیکھیں بالخصوص صوفیاء کی شائری کی ہم بات کر رہے ہیں اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ کے کلام کی بالخصوص تو آپ کے کلام کے ایک ایک لفظ میں سے مجاز میں سے بھی حق کی معرفت کو پا لینا حق کی معرفت کو حاصل کر لینا یہی قرآن کا فلسفہ ہے یہی تصوف کا فلسفہ ہے یہی عقل کا فلسفہ ہے تو آئیے اہلاللہ کی رہ کو اپنائیے اور اللہ تک پہنچ جائیے سبحان اللہ مجاز کے سارے راستے حقیقت کی طرف جاتے ہیں اور اگر اس میں سچائی ہو صداقت ہو جس طرح بہت ہی امدہ آج گفتگو ہوئی ہے اور تصوف پر وہ گفتگو ہوئی کہ جو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی شائری میں جو ہے نظم کیا اس کو علماء حضرات نے بہت اچھے انداز میں ان کی شائری پر ان کے محاسن پر گفتگو فرمائی یہ ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے اور انتہائی اہم کلام جو کہ بہت معروف ہے پوری دنیا میں اس کلام کو شامل کریں گے میں کلام کا نہیں بتاتا ہوں ایک تجسس باقی رکھنا چاہتا ہوں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم اس محفل میں موجود ہیں کہ جو سترویں شریف کی محفل ہے اور سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ خصوصی نشست جس میں علماء حضرات بہت ہی خوبصورت اپنے کلام سے نواز رہے ہیں اپنے گفتگو سے نواز رہے ہیں اپنے وقی متعلق روچنی میں اور اہل اللہ سے محبت کے تناظروں میں جو گفتگو ہوتی ہے نا تو اس کی چاشنی ہی الگ ہوتی ہے اس کی حلاوت الگ ہوتی ہے وہ ہر سننے والے پر اثر انداز ہوتی ہے ہر سننے والا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اور آج کی اس محفل کے انعقاد کے حوالے سے میں بطور خاص حاجی عبدالروف صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے ان کے والدین حاجی یعقوب گاندی رحمت اللہ علیہ اور حاجیانی عائشہ بھائی رحمت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اور اس فیملی پر اپنا کرم فرمائے ہمارے بھائی بلال احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اہل اللہ سے محبت ان کا خاندانی ورثہ ہے جو کہ انہیں ملا ہے اور یہ نسلوں پر مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو قبول فرمائے علماء حضرات موجود ہیں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ دے کروں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب جو کلام ہوگا انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات کریں گے پیغام کی صورت میں کیا پیغام دیجئے گا مفسد صاحب میں چاہتا ہوں آج آپ نے بہت امدہ گفتو کو فرمائی تمام کلام سنیں پیغام کی صورت میں کیا ارشاد فرمائی جی میں علماء اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس شعر کو پیغام کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا جی جی کہ آپ نے فرمایا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ بات یہی ہے تو یہی پیغام میں اپنے لیے اور اپنے تمام سننے والوں کے لیے دینا چاہوں گا کہ اللہ نے جو آپ کو دل عطا فرمایا ہے اس دل کو دل بر سے آشنا کیجئے پھر آپ دل کے سرور اور کیف کو دوبالہ پائیں گے اور پھر ہر شہ میں آپ کو ایک رنگ نظر آئے گا پھر آپ کے اندر آپ کے اندر سے اگر کہیں تنقید اور اعتراض کی کوئی چیز موجود ہے وہ خود بخود رفع ہو جائے گی چونکہ اعتراض اور تنقید کا تعلق عقل سے ہے محبوب سے نہیں ہوتا محبوب کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے بھی تنقید کا دروازہ بند کر کے صرف معرفت اور عشق سے ہی اپنے شیخ کو دے گئے اور وہیں شیخ کی محبت سے آگے راستہ کھولا اللہ کی محبت کا اللہ کی معرفت کا تو یہ وہ راستہ ہے جو صوفیاء کا ہے اور عفاں کا ہے اہل حق کا ہے آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں وہ شیرینی اور مٹھاس کو لانے کے لیے عشق کی راہ پر چلیے تھوڑا سا چکھ لیجئے زیادہ نہیں تو کچھ اس کا رنگ اپنی زندگی میں پیدا کر لیجئے انشاءاللہ بہت لذت آئے گی اور پھر بہت سارے اعتراضات خود بخود رفع ہو جائیں گے چونکہ اہل محبت کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا تو اچھے آپ نے اعتراضات کی بات کہی اور آپ نے جس شیر سے آغاز فرمایا کہ عشق پر آمال کی بنیاد ہے لیکن انسان جو ہے عشق پر جو ہے نا عقل کو زیادہ استعمال کرتا ہے جس کے سبب اتنے اعتراضات جنم لیتے ہیں اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو اب میں یہ جاؤں گا کہ مفتی آمیر صاحب جو ہے مفتی محمد آمیر صاحب چونکہ یہ دونوں حضرات کلام بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور ان کے کلام کے سننے کے حوالے سے جب گفتگو ہمیں ملتی ہے سننے کو تو اس کی کیفیت یہ الگ ہوتی ہے ذہالے میں اس کی کلام پڑھا جا رہا ہے مفتی صاحب پیغام بھی چاہیے اور اس کلام کے حوالے سے آپ کی کیفیات اور حضرت امیر خسر رحمت اللہ تعالی نے جن کیفیات کا ذکر کیا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کجی اشار جو پیغام علامہ صاحب نے دیا اتنا خوبصورت تھا اتنا جامع تھا میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو ہی رکھوں کہ آپ نے جو بات کہی علامہ اقبال نے اس کا بھی جواب دیا فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور زاد راہ منزل نہیں عام طور پہ اہل علم عقل یعنی سفر میں پھس جاتے ہیں اسی کو منزل سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا اگر عشق کی طرف جائیں تو محبت پیدا ہوگی نفرت اور تنقید ختم ہوگی آپ اگر نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہیں نبی کریم علیہ السلام محسن انسانیت تھے کیونکہ عشق کی منزل پر تھے عشق کے شہصوار تھے کیا بات ہے آپ نے عشق کو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے میرے رب کی مخلوق ہے تو آپ انسانیت کے محسن بن گئے اور جس کلام کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھی یہی پیغام یہ وہ کلام ہے جو امیر خسرو نے حضرت کے نظام الدین علیہ عحمت اللہ علیہ کے وصال کے بات لکھا لیکن ان کی فرمائش پہ لکھا ان کی شدید خواہش تھی کہ کوئی ایسا احتمام ہو جس کے اندر فارسی عربی ہندی اردو ساری زبانیں جمع ہو جائیں اس لیے کہ نظام پاک تو انسانوں کو جمع کرنا چاہتے تھے کیا بات ہے ان کو جوڑنا چاہتے تھے ظاہر سے بات ہے زبانوں کا اجتماع جو ہے وہ زمانوں کا اور قوموں کا اجتماع بن جاتا ہے تو انہوں نے اس اجتماع کو اور ان کی وسیعت کو بھی پیش نظر رکھا اور اپنی کیفیت کو بھی اس کے اندر اتار دیا کہ مطلب اب ہم سے برداش نہیں ہوتا زہالِ مسکی مکن تغافل مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی زندگی عشق کا حوالہ ہے حالانکہ انہوں نے پوری زندگی فراق میں گزارا مگر ایک واحد موقع ہے جہاں انہوں نے ہجر اور فراق کا کیا بات ہے گزارتے رہے لیکن لوگوں کو محبت بانٹتے رہے عشق کی کیفیات بانٹتے رہے ہر جگہ عشق کے جلوے اور نمائندگی کرتے رہے اس کے باوجود کے خود فراق کی کیفیتوں میں تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ سے برداشت نہ ہوا پیورو مرشید کی جدائی تو کبھی کہتے تھے ہم سے تغافل مت کیجئے کبھی کہتے تھے کہ ورائے نینہ بنائے بتیاں کہ ہمارے آنکھوں میں آپ کے جلوے سما جائیں کبھی کہتے تھے کہ سینے سے لگا لیجئے کبھی کہتے تھے کہ کیسے کاٹو اندھیری راتیں اپنی پوری کیفیات کو فراق کی بیان کرتے کہ مرشید کے بغیر ممکن نہیں ہے اب یہ اس کی اصل لذت حضرت سنائیں گے تو پھر محسوس ہوئی کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی خوبصورت میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتصہ باب کی تیشیف آوری کا مفتصہ باب تیشیف لائے آج ناظرین محترم آج کا پیغام یہ ہے کہ آئیں بڑھیں اور اللہ والوں سے محبت کریں اللہ سے محبت کریں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اولیاء اللہ سے محبت کریں کسی ولیے کامل کا دامن تھام لیں وہ آپ کو حضور تک بھی لے جائیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کو پیش کر دیں گے محفل سما کا یہ احتمام بطور خاص حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کے حوالے سے کیا گیا اور سارے احتمام کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہمارے جو ناظرین ہیں جو اے آر وائی کیو ٹی وی سے منسلک ہیں جو کسی بھی سلسلہ طریقت سے منسلک ہیں انہیں کوئی تشنگی نہ رہ جائے اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کی روحانی سرابی کے لیے اور سے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا احتمام بھی کیا اور اس پر خصوصی طور پر نشست کا بھی احتمام کیا اور خصوصی محفل سما کا بھی احتمام کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور پوری ٹیم جتنے دیکھنے سننے والے ہیں ان سب کو اللہ والوں کے فیوز و برکات سے بہرمند فرمائے میں بہت شکریہ ادا کروں گا نجم الدین سیف الدین قوال اور آپ کے تمام برادران کا تمام حمد نوا کا کہ بہت امدہ کلام آپ نے سنائے اور اب اس کلام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں کہ میں نہیں لاکھوں کروڑوں ناظرین اس کلام کو سننے کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے بسم اللہ ہم بھی یہاں ایر وائی کیو ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ وہ پورے سال تمام بزرگان دین کے آراز کی محفل سجاتے ہیں مختلف بہانوں سے مختلف نسبتوں سے مختلف تعلق سے اور پھر آج خاص طور پر ہمیں حضرت امیر خسرو کے اس پورس کی محفل کے لیے جو ہے مدھو کیا اس کے لیے ہم حاجی عبد الرحوف صاحب اور بلال بھائی کے بہت شکر گزار کہ ہمیں موقع ملا کہ ہم بھی اپنی طرف سے حضرت امیر خسرو کی خدمت میں کچھ پیچ کر سکے تو ان کا مشہور کلام جو ہمارے والد کی زبان سے بہت لوگوں نے سنا ہے وہ آج ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے ہمارے والد پیش کرتے تھے اسی رنگ میں ہم پیش کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رائن بینا جگ دکی اور دکی چندر بینا جگ دکی اور دکی چندر بینا جگ دکی رائن بینا جگ دکی اور دکی چندر بینا جگ دکی اور دکی چندر بینا جگ دکی چندر بینا جگ دکی بینا جب سے گئے موجا تو نے لن سے بہادری ہم یا جب سے گئے موجا تو نے لن سے بہادری سبینہ ہوئی گئے نیمہ خبریاں آرزو دارا سیحانِ بیسر کی محکول تغافل سیحانِ بیسر کی محکول تغافل محکول تغافل محکول تغافل محکول تغافل محکول تغافل زیحانے پیسے کی مقوئے طرح زیحانے پیسے کی مقوئے طرح بنائے نیرے پیسے کی مقوئے طرح ترائے نینہاں سیحان میں سکھے وہ پھر سکھا پھر ترائے نینہاں بنائے بڑھتیاں کی تاوے ہنجرہ نادارا میں جاں کی تاوے ہنجرہ نادارا میں جاں نالیوں کا لگائے سو لگائے چکیاں کی تاوے ہنجرہ نادارا میں جاں کی تاوے ہنجرہ ترائے نینہاں بنائے بڑھتیاں کی تاوے ہنجرہ نادارا میں جاں نالیوں کا لگائے ہنجرہ کی تاوے ہنجرہ کی تاوے ہنجرہ کی تاوے ہنجرہ نادارا میں جاں ڈیجرہ نادارا میں جاں دراز چوز جمالے دراز چودے ورور مسلش جو عمر کو اتا سکیمیاں کو جو میں نہ دیکھوں سکیمیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رکھیاں سکیمیاں کو جو میں نہ دیکھوں دراز چودے ورور مسلش جو عمر کو اتا سکیمیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رکھاں جو شم میں سوزا جو ذرہ ہے را جو شم میں سوزا جو ذرہ ہے را جو شم میں سوزا جو ذرہ ہے را جو ذرہ ہے را سمیروں میں بگر سماخر نہ نیدے لینا نہ انگے چینہ نہ نیدے لینا نہ انگے چینہ نہ آمر آئے جو شم میں سوزا جو ذرہ ہے را جو شم میں سوزا جو ذرہ ہے را واہ، جو خم شم چینہ نہ نیدے لینا نہ انگے چینہ نہ نیدے لینا نہ انگے چینہ نہ آمر آئے نا بے باؤں نا بے جیبتیاں یک آؤ یک از دل دو چش میں جا دوں یک آؤ یک از دل دو چش میں جا دوں پاسد پارے بھم پہ بھرد کس کی پاسد پارے بھم پہ بھرد کس کی یک آؤ یک از دل دو چش میں جا دوں پاسد پارے بھم پہ بھرد کس کی کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے مہاک کے روزے کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے کسے پڑی ہے جو جا سنا ہے مہاک کے روزے بسائے دل من کے دعاوں کا آنا فرے بلخصیاں سپیت من میں درائے نہ دو سپیت من میں درائے نہ دو جو جائے پاؤں بیاں کی گھتیاں سپیت من میں درائے نہ دو جو جائے پاؤں بیاں کے روزیں بسائے دل من کے دعاوں کا آنا فرے بلخصیاں سپیت من میں درائے نہ دو جو جائے پاؤں بیاں کی گھتیاں